موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس موجود ہوں تو ہم کس طرح سے ان سے کوئی انفرمیشن لے سکتے ہیں دیٹا پوائنٹس ہم کچھ اور پوائنٹ کلکولیٹ کرنا چاہے تو انٹرپولیشن کرتے ہیں اور جب کوئی آؤٹسائیڈ ڈومین جو ہے وہ ہم ویلیو فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایکسٹرپولیٹ کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے سارے ڈیٹا پوائنٹس اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ کچھ بھی پریڈکشن جو ہے اقارڈن ٹو ڈیٹا پوائنٹس جو ہے فیوچر میں بھی کر سکتے ہو جس طرح میں نے آپ کو سٹارس کی جو ہے وہ ایکسامپل دی تھی پھر ہم نے کہا کہ انٹرپولیشن جو ہم کرتے ہیں پولینامیس بناتے ہیں سلوشن ہمیشن یونیک ہوتا ہے اس لیے وہ پولینامیل جو ہم بنا رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کائنٹس ہم بنا سکتے ہیں جس کو ہم ایزیلی سولف کر سکے نمبر آف آپریشن نمبر آف ملٹیوکیشن ریڈیشن کو ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی اور پھر لاسٹ میں آکے میں نے آپ کو میں نے پولینامیل کی پاور فارم شفٹیڈ پاور فارم یہ آپ کو کرائی تھی اور پھر میں نے آپ کو لگرانجین انٹرپولیشن جو ہے فرمولا وہ بتایا تھا لگرانجین انٹرپولیشن فرمولا اویسی نمبریکل جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو مینولی جو ہے ہنڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا لنٹھی کام بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نمبریکلی اس کو کرتے ہیں اسی ہے نمبریکلی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی جتنے مرسی ڈیٹا پوائنٹس ہوں ہنڈر ہوں ہنڈر تھاؤزنٹ ہوں ہنڈر تھاؤزنٹ ہوں کتنے بھی ہوں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہمیں ہمیشہ ہم اس جس تجو میں رہتے ہیں اس اس افرٹ میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے سے اچھا طریقہ ان کو سالو کرنے کا کر لیں پہلا جو طریقہ تھا جو ہم نے لگرانجین انٹرپولیشن فرمولا کی بات کی تھی اس کے لئے میں آپ کو ایکزامپل بتاتی ہوں کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ تو نہیں کریں گے کیونکہ میں اس کو مینولی کرنے جا رہی ہوں لیکن صرف ایک آپ کو کونسپٹ دینا چاہتی ہوں کہ اگر لگرانجین انٹرپولیشن سے آپ اپنے کچھ کچھ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے اس کے لئے ہم ایکزامپل دیکھتے ہیں کہ suppose that we have ڈیٹا پوائنٹس one x0 جو ہے وہ اس کی ویلیو one ہے اور f at x0 جو ہے اس کی ویلیو five ہے دوسرا ڈیٹا پوائنٹ کیا ہے x1 کی ویلیو ہے 1.5 اور f at x1 جو ہے وہ فنکشن کی ویلیو at x1 جو ہے وہ 2.3 ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے third ڈیٹا پوائنٹ ہے that is x2 وہ 3 ہے اور اس کے ساتھ f of x2 جو ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے اور then آپ کے پاس x3 ہے that is 5 اور f of x3 جو ہے 1.7 ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں یہ اگر پہلا ہم دیکھیں تو یہ x0 جو ہے یہاں پہ یہ x0 f of x0 ہے پھر x1 f of x1 ہے پھر x2 f of x2 ہے اور x3 f of x3 ہے and we want to compute the value of the function at some point x equal to 2 دیکھیں ہمارے پاس x کی value 1 بھی ہے 1.5 بھی ہے 3 بھی ہے اور 5 بھی ہے ہم x equal to 2 پہ calculate کرنا چاہتے ہیں value تو ہم کس طرح سے کریں گے Lagrangian interpolation formula جب ہم use کریں گے تو ہم کس طریقے سے کریں گے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس ہیں 1,2,3,4,4 data points ہیں تو ہم نے جو بھی کیا تھا ہم نے polynomials بنایا تھے تو ہم نے کہا تھا n plus 1 data points کے لیے ہمارا polynomial of order n بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جب 4 data points ہیں تو اس means کہ polynomial آپ کا of order 3 بنے گا P3 x ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے اب ہم Lagrangian interpolation formula use کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو بھی ہم point calculate کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ data points جب ہم put کریں گے P3 x میں x کی value 1 put کریں گے تو ہمیں جو function کی value ہے P3 جو ہے P جو ہے وہ ہمیں milنا چاہیے 5 اسی طرح جب ہم x کی value 1.5 put کریں گے تو ہمیں P کی value جو ہے polynomial کی value جو ہے وہ 2.3 milنی چاہیے اسی طرح جب ہم put کریں گے x equal to 3 تو ہمیں polynomial کی value 4 milنی چاہیے اور by using x equal to 5 we will get the polynomial value equal to 1.7 ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے ہم جو ہے Lagrangian interpolation formula بنا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمیں پہلا point جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ denominator میں terms تھی کچھ numerator میں term تھی polynomial of order 3 ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ assume کر رہے ہیں کہ پہلا function ہمیں F0 ملے دوسرا F1 ملے تیسرا F2 اور چوتھا جو ہے F3 ملے تو پہلے ہم لکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا پہلا data point ہے اس کو ہم numerator میں نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو ہم نے لیا x کوئی بھی value ہے which is polynomial میں ہمیں x variable ہے x minus x1 multiplied by x minus x2 multiplied by x minus 3 ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے جو ہے یہ polynomial دیکھیں یہاں سے x سے x multiply ہوگا x square ہو جائے گا اور اس سے multiply ہوگا x cube تو یہ آپ کا polynomial of order 3 ہو گیا cubic equation بنے گی denominator میں کیا ہے denominator میں اگر ہم اس کو x equal to x not put کریں تو پھر کیا ہوگا یہ یہاں پہ x کو x not put کریں گے تو یہ one ہو جائے گا اور اسی طرح سے x not minus x1 لیں گے یہ second جو ہے x کی value وہی ہے جو numerator میں بھی ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ x کی جو value ہے یہ sorry یہ میں پھر غلط کر گئی ہوں یہ x2 ہونا چاہیے یہاں پہ اگر x not up put کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کی value جو ہے یہ 2 ہونی چاہیے یہ I don't know میرے سے میں انتہان نہیں کیا اور پھر جو third one ہے وہ x minus x اور یہ بھی کیوں میں نے کر لی یہ 2 ہوگا اور یہ میرے پاس 3 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے x minus x1 اب جب میں اس میں x put کروں گی x not تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور میرے پاس صرف اور صرف f not جو ہے corresponding to x not جو ہے یہ x کی value جو ہے اس کے ساتھ جو coefficient ہے وہ آپ کے سارے کا سارا وہ آپ کے پاس 1 آ جائے گا یہ 2 and this is 3 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ x minus x not ہے اب second جو point ہے ہمیں ہم تھوڑا سا وہی rhythm کے ساتھ ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو آسان ہوتا ہے تو میں نے پہلا جو ہے وہ f not coefficient لے لیا اسی طرح سے میں f1 کا coefficient لوں گی اس کو میں multiply کر رہی ہوں اسے اس کے numerator میں میں رکھ رہی ہوں یہاں پہ یہ 2 اور یہ 3 x minus x1 اور x2 minus x minus x2 x2 اب یہاں سے میں نے کیونکہ f1 کو coefficient بنانے جا رہی ہوں تو میں نے x1 نہیں رکھا x not minus x2 minus x3 اور اور divided by ڈی ڈی تو میرے پاس جو ہے value جو ہے پہلا x1 x minus x0 over x1 minus x0 جو ہے جب میں x1 put کروں گی تو یہ میرے پاس جو ہے cancel ہو کے 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا ہے x1 یہاں پہ جب میں put کروں گی x1 تو x1 minus x1 یہ میرے پاس zero ہو جائے گا تو یہ سارے کا سارا coefficient اس کا zero ہو رہا ہے اور یہاں میں جب put کروں گی تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو کے یہ 1 بنا دیتا ہے دوسرا جو ہے x1 minus x2 تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ تو یہ x1 ہو گا تو یہ بھی اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ بھی 1 بن جائے گا اور اس کے ساتھ یہ x1 minus x3 اور x1 minus x3 یہ سارے کا سارا coefficient جو ہے وہ equal to 1 ہو جائے گا اور آپ دیکھئے کہ یہ multiply ہو رہا ہے f of x1 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا coefficient جب میں نے x کو x1 کیا تو یہ coefficient میرے پاس سارے کا سارا zero ہو گیا اور یہ coefficient سارے کا سارا one ہو گیا اور میرے پاس p3 at x1 equal to f1 آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے کیونکہ میرے پاس 4 data points ہیں ابھی تو یہ میں نے 2 data points کی بات کی تو 3rd data points کے لئے ہم کیا کریں گے میں اس کو f1 کیا اب میں اس کو ff2 کے ساتھ لینا چاہ رہی ہوں تو x minus x0 x1 minus یہاں پہ ہے 2 3 3 plus x minus x0 پھر یہ multiply ہو رہا ہے x minus x1 کے ساتھ then 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 multiply x2 x2 پھر 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 بنانے بنانے جا رہی ہوں تو x minus x0 x minus x1 x minus x2 x2 whole thing divided by اب اس میں x3 involved نہیں ہے whole thing divided by by x3 x3 minus x0 x3 minus x1 x3 minus x1 minus x2 all phil co-efficient ہے x3 x3 f3 ٹھیک ہے تو اب یہاں کیا ہے کہ جب میں x equal to x3 put کروں گی تو یہ اس کی وجہ سے x3 کی وجہ سے یہ 0 ہو جائے گا یہاں x minus x3 x3 minus x3 x3 یہ والا بھی 0 ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ co-efficient بھی 0 ہو جاتا ہے اور یہاں پہ x3 minus x0 is کے ساتھ cancel ہو گیا x3 minus x1 اس کے ساتھ cancel ہو گیا x3 minus x2 یہاں cancel ہو گیا یہ total co-efficient جو ہے وہاں بن گیا جب x کی value x3 ہو گی تو p3 x3 will be equal to f3 تو ہمیں یہ جو پاللامیل ہے یہ ان 4 data points سے cross کر رہا ہے ان سے وہاں سے گزر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ آگیا تو ہم اس میں ہمارے پاس یہ ہے cubic equation بنتی ہے کیونکہ ہر equation میں آپ دیکھئے کہ جو variable ہے x اس کی power maximum 3 ہے تو یہ ہمارا cubic پاللامیل بنا جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم power جو ہے وہ form جو لے رہے ہیں اس میں ہمیں simple لیکن اس کو جو ہے وہ calculate کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ دیکھیں آپ اگر x کی value x not put کرتے ہیں تو آپ کو کو 1 x کو a not کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر x square کو a1 کے ساتھ multiply کرنا ہے sorry a not کو x1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے x not کے ساتھ پھر اس کے بعد ہے a2 کو x not square کے ساتھ multiply کریں گے a3 کو x not cube کے ساتھ multiply کریں گے اسی طرح سے پھر x1 لیں گے تو پھر سب کے ساتھ multiply کرنا ہوگا ان کی square بھی لینا ہوگا ان کا cube بھی لینا ہوگا اسی طرح سے باقی سارے data points کے ساتھ تو وہ آپ کی number of calculation بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کتنا آسانی سے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو ہے نا errors جو ہے وہ چلے گی anyways اچھا یہاں پہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی یہ formula آپ کا آ گیا اب ہم اس میں جو values ہیں corresponding values جو ہمیں given ہیں وہ ہم substitute کرتے چلے جاتے ہیں x1 ہمارے پاس کیا ہے 1.5 x2 ہمارے پاس ہے 3 x3 جو ہے وہ ہے 5 so میں اس کو substitute کرتے چلے جاتے ہوں 1.5 x- x3 x-5 this whole thing divided by x 1 minus 1.5 ٹھیک ہے اب میرے پاس کیا ہے x0 کی value جو ہے 1 یہ ہو گیا پھر اسی طرح 1-3 ہے 1-5 ہے اور یہ آپ کے پاس f0 کی value ہے 5 ٹھیک ہے x2 minus x0 x2 minus x1 x2 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 minus x3 ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ہے f2 x2 last جو ہے وہ ہے x- x0 x- x1 x- x2 divided by x3 x0 x3 x1 x3 x2 اور پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ f3 multiply ہو رہا ہے جس کی value ہے 1.7 اب یہاں سے آپ دیکھئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نمبر ہیں پہلے تو آپ ان کو simplify کر لیجئے simplify کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ یہ ہے کہ simplify کرتے ہوئے ہمیں کیونکہ x equal to 2 پہ value چاہیے سو ہم یہاں پہ اور simplification ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم یہاں پہ x کے بجائے اب 2 value جو ہے وہ f کی x کی value 2 ہم substitute کر دیں ان ساری میں تو x2-1.5 جو ہوگا 0.5 ہو جائے گا 2-3 minus 1 2-5 minus 3 اسی طرح سے یہاں پہ تو آپ کے پاس constant value پہلے ہی آگئے اسی طرح سے 2-1 2-3 2-5 2-1 2-1 2-1 2-5 2-1 2-1 2-1.5 2-3 آپ کو یہ ساری value اس طرح سے ملیں گے سو یہاں پہ آکے آپ کے پاس جو ہے وہ calculation میں یہ value آگئے یہ f0 کی value ہے plus 2-1 2-3 2-5 divided by 1.5-1 1.5-3 1.5-5 5 اور یہ 2.3 ہے پھر آپ کے پاس 2-1 2-1 2-1.5 2-5 divided by 3-1 3-1 3-1.5 اور 3-5 اور 4 ہے obviously اس میں آپ کے جو ہے جو data points ہیں وہ distinct ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو emphasize کر رہی ہوں کہ آپ کے data points distinct ہونے چاہئے ہیں پھر یہ 2-1 2-1.5 2-3 divided by 5-1 5-1.5 اور 5-3 1-3 1.5 اس سے آپ دیکھیں distinct ہونے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے کہ denominator آپ کا کبھی بھی 0 نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کا سارا جو polynomial ہے وہ undefined ہو جائے گا سو ہم نے یہ ساری کی ساری ویلیو کی اب یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے منوالی اس کو میں کروں تو یہ this will be minus 0.5 ٹھیک ہے یہ 2-1.5 0.5 2-3 minus 1 2-5 جو ہے minus 3 ہے divided by minus 0.5 پھر یہ minus 2 ہے یہ minus 4 ہے اور ساتھ multiply ہو رہا ہے 5 then plus ہو گیا this is 1 this is minus 1 this is minus 3 divided by 0.5 minus 1.5 اور minus 3.5 اور ساتھ 2.3 multiply ہو رہا ہے اسی طرح سے یہ ہے 1 this is 0.5 this is minus 3 divided by 2 اور minus 1.5 sorry positive 1.5 ہے اور یہ minus 2 ہے اور اس کے ساتھ اس کا f جو ہے 2 اس کی value 4 ہے پھر یہاں سے آپ کے پاس آگیا 1 1 minus 2 minus 2 minus minus 1 1 ہو گیا پھر 5 minus 1 that is 4 5 minus 1.5 جو ہے 3.5 ہے اور 1.7 یہ ساری اب یہ simple ہیں calculations minus minus plus اور یہ minus یہ plus ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہ minus کے ساتھ آجائے گا یہاں پہ آپ simple calculation کرتے ہیں 0.5 0.5 کے ساتھ cancel ہو گیا اور یہاں آپ کے پاس 3 by 8 multiplied by 5 so 15 by 8 آجائے گا اسی طرح سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ simple جو ہے وہ 1.5 3 اور یہ سارا ہو جاتا ہے اس کو 3 کے ساتھ کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 6 کی value آجاتی ہے اور پھر یہاں پہ آپ اس کو 6 کو یہاں سے cancel کیجئے تو 2 اور 3 آجائے گا اور آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ simple equations ان کو simplify کیجئے ان کو جو sum اور plus minus آپس میں کرنے کے بعد جو final آپ کا result آتا ہے that is 1.72321 تو یہ آپ کے پاس total جو ہے اس کی at x equal to 2 اس کی value آپ کے پاس یہ آگئے So ہم اس طریقے سے بڑے آسانی سے کوئی بھی number چاہیں تو اس کے in between یا extrapolate بھی کرنا چاہیں تو ہم calculate کر سکتے ہیں So یہاں پہ ہمیں 4 data points تھے اور ہمارے پاس between x equal to 2 کی value ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے اس طریقے سے کر کے calculate کی اور یہی طریقہ جو ہے لگرانین انٹرپلیشن کا اگر آپ کے پاس ہندرد ڈیٹا پوائنٹس ہوں یا 1000 ڈیٹا پوائنٹس ہوں یا 100 ڈیٹا پوائنٹس ہوں 100 ڈیٹا پوائنٹس ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑا نمبر ہو آپ اس کو program کر کے وہی میں نے آپ کو جیسے پیچھے لیکچر میں بتایا تھا چھوٹی سی ایک ہی ایکویشن بنتی ہے اس ایکویشن کو آپ کمپیٹر میں ڈالیئے جتنے مرزی ڈیٹا پوائنٹس کی فائل آپ اس کو پخرا دیجئے وہ آپ کو جو ہے نا فٹا فٹ جو ہے اس کا calculate کر کے دے دے گا اور جو predictions میں نے بتائیں تھی جس ٹائپ کی بھی پردکشن پاپولیشن کی پردکشن کرنی ہو کسی چیز کی بھی پردکشن کرنی ہو وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے وہ سارا کے آپ یہ کہتے ہو کہ اب آپ نے سنا ہوگا کہ ٹونٹی ٹونٹی میں پاکستان کی پپولیشن کتنی ہو جائے گی پوری دنیا کی پپولیشن کتنی ہو جائے گی یا ٹو تھاؤزن ٹو فورٹی میں کتنی ہو جائے گی نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹرین مل جاتا ہے آپ کو ایک پہلے بہت سارے سالوں کا ڈیٹا دیکھ کے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ جو ہے یہ گروت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے کم تیزی سے ہو رہی ہے یا کوئی چیز دیکلائن کی طرف جا رہی ہے بیکٹیریا کی گروت بھی ہم انہی میتھڈ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں سو دیز آر وری پریکٹیکل آپ ریل لائف کے ہر پرابلم کو ان کی ہلپ سے سال کر سکتے ہو مشکل سے مشکل کو بھی سو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ اس کا سلوشن آگیا اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تو ہم میں نے کہا بتایا آپ کو لگرانجین انٹرپولیشن سے آپ کس طریقے سے کر سکتے ہو اس کے لئے بہت سارے طریقے ہیں اس کے لئے بہت سارے میتھڈ ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے باری باری دیکھتے جائیں گے سو ہم کچھ ڈیفنیشن کی طرف پہلے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈیفرینشل ایکویشن کو پارشل ڈیفرینشل ایکویشن کو انٹیگرل ایکویشن کو کوئی بھی سال کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے ہمیں کچھ بیسک چیزیں جو ہے جو ہماری میں نے آپ سے کہا نا کہ جب نومریکل ہم کرتے ہیں تو ہم اس قسم کے ٹیکنیکس رونٹ ہیں اس قسم کے میتھڈ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں زیادہ آسانی سے زیادہ کم بہت مطلب منیمائز کر کے کلکولیشنز اور آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ ریزرٹ دے سکے سو یہ جو ہیں یہ چیزیں لکھنے میں بھی آسان ہمیں کردیں گی سمجھنے میں بھی ہمارے لئے آسانی پیدا کردیں گی سو میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ آپ ڈیفنیشنز کی طرف جاؤ تو ڈیفنیشنز میں کیا ہے کہ پہلے سب سے پہلے ہے فارورڈ ڈیفرنس ٹھیک ہے فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے جانے کا ڈیفرنس کا مطلب ڈیفرنس ہوتا ہے سو سارے جو ہے متمیٹکس ہے اس کی انگلیش بڑی سمپل ہے جس طرح سے جو لاجک انگلیش لینگویج میں سمجھی جاتی ہے وہ جو لاجک ہے وہ متمیٹکس میں بھی ہوتی ہے اب فارورڈ ڈیفرنس جب بھی آپ کو یہ سٹیٹمنٹ نظر آئے آپ کو فورا پتا ہونا چاہیے کہ فارورڈ کا مطلب ہے آگے جانے کا تو فارورڈ ڈیفرنس کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نمبرز کیون ہیں فانکشن پہ کوئی فانکشن کوئی ڈیٹا کیون ہے ڈیٹا کیون ہے اس کا ایک سی ٹیٹا کیون ہے تو پھر آپ کس طریقے سے فارورڈ ڈیفرنس فائن ڈ اوٹ کر سکتے ہو لیٹ افف اف ایکس بی سم فانکشن اف ایک س ٹھیک ہے ڈیٹا پوائنٹ سی سی ہم بنائیں گے اف این انکریمنٹ آس دی انڈیپینڈنٹ ویریابل اس ڈی نوٹید بائی ایچ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریابل کون سا ہے ایک سہ سو اگر کوئی انکریمنٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ ویریابل ان ایچ کے آپ کے پاس فر اگزامپل یہ آپ کے پاس ایکس ایکسیز ہے نا اور یہ آپ کے پاس فنکشن ہے ٹھیک ہے ایف ایف ایکس ہے جس کو ہم وائے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فنکشن ہے یہ گیون ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن کہیں پہ اس پوائنٹ پہ گیون ہو یہاں پہ ایف 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 ایکس کا یہ پوائنٹ ہے ہے اس کے کارسپانڈنگ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکس کی ویلیو یہ ہے تو ایف این انکریمنٹ آف اینڈیپینڈنٹ ویریابل اس ڈینوٹیٹ بائی ایچ کی یہاں پہ میں اس کو لیٹس ایس کو سم ایکس کے ون کہہ دیتی ہوں اور دوسرا ڈیٹا پوائنٹ جو ہے میرے پاس وہ ایکس ٹو ہے اور یہاں پہ یہ جو انکریمنٹ ہے ایکس ون سے ایکس ٹو جانے کا یہ ایچ ہے ٹھیک ہے کہ ایف این انکریمنٹ ایف اینڈیپینڈنٹ ویریابل اس ڈینوٹیٹ بائی ایچ تو ہم دیکھیں یہاں سی کارسپانڈنگ فنکشن کو ایف ایف ایس ون ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کے کارسپانڈنگ یہاں کوئی فنکشن کی ویلیو آئے گی ایکس ٹو کے کارسپانڈنگ تو وہ کیا ہوگی ایف ایف ایس ٹو اور اس کو ہم یہاں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایف ایف ایس ون پلس ایچ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ ایکس تھا یہ دسٹنس ایکس ون تھا اور اس میں ایڈ کیا ہم نے ایچ تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو ایکس ٹو جو ہے وہ ایکس ون پلس ایچ ہے تو اسی دریگے سے ہم اس کی فنکشن کی ویلیو نکھ سکتے ہیں سو ایف این انکریمنٹ اف تا انڈیپینڈنٹ ویریابل اس این انکریمنٹ اف تا فنکشن ایس ایف ایس پلس ایچ بلکل ایسے جیسے میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ کرسپانڈنگ جو اس کا فنکشن ہے اس کی ویلیو یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں جرنل ایکس لے رہی ہوں سو ایکس پلس ایچ ہو گیا اینڈ یہ ٹرائنگل ہے دیکھیں اس کا کونہ جو ہے اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ کونہ اپورٹ اس میں ٹرائنگل ہے کہ آپ اوپر جا رہے ہیں فورڈ جا رہے ہیں تو فورڈ کے لیے فورڈ جو ہے نا سیمبل یہ والا یوز کریں دس ایس ایکوال ٹو ایف ایس پلس ایچ فورڈ ڈیفرنس ہے تو فورڈ کی طرف آپ کے پاس یہاں پہ ایک ایکس کی ویلیو ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایکس پلس ایچ ہے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ کوارڈینیٹ سسٹم میں آپ کسی بھی ایکس کے ساتھ جب ویلیو ایڈ کرتے جاتے ہیں تو آپ ٹوورڈز رائٹ چلتے جاتے ہیں اگر آپ اس میں سے ویلیو کچھ سپٹریکٹ کریں گے تو آپ لیفٹ کی طرف جائیں گے سو میں نے اس میں ایک پوزیٹیو نمبر ایچ ایڈ کیا تو میں اس سے رائٹ سائٹ پہ چلی گئی ہوں سو میرا فورڈ ڈیفرنس کیا ہوا کہ آپ کے پاس فنکشن کی ویلیو ایڈ دس ایکس پلس ایچ مائنس فنکشن کی ویلیو ایکس ایٹ ایکس جو ہے that is my فورڈ ڈیفرنس سو میں اس کو لکھوں گی ف ف ایکس پلس ایچ مائنس ف ف ایکس ٹھیک ہے اسی طرح سے کہ میرے پاس اس کے اگر کرسپانڈنگ یہاں پہ کوئی ایسے میں لکھ لیتی ہوں یہ کوئی فنکشن ہے یہ کرو ہے ف ف ایکس ہے اور کرسپانڈنگ تو ایکس یہاں فنکشن ف ف ایکس اس کی ویلیو ہے اور کرسپانڈنگ تو اس کی ویلیو ف ف ایکس پلس ایچ ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو آپ کے پاس جو فورڈ ڈیفرنس ہے وہ فورڈ ڈیفرنس کیا ہے ایکس پلس ایچ مائنس ف ف ایکس ٹھیک ہے آپ کے پاس فورڈ ڈیفرنس اس طرح سے اور اس کو سیمبل ایسے یہ والی لگاتے ہیں so this will be equal to ف ف ایکس پلس ایچ مائنس ف ف ایکس ٹھیک ہے the difference this is called the first first forward difference of f f x with respect to h ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس first forward difference ہے کہ یہ جو ہے یہ first forward ہے کہ آپ کے پاس just آپ نے functions کا difference لے لیا ٹھیک ہے تو وہ first کہلایا with respect to h the operator this delta ٹھیک ہے یہ جو delta ہے operator delta کہلاتا ہے this always implies this operation on any function on which it operates ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس function continuous function ہے so یہ جو operator ہے آپ اس پہ ہمیشہ apply کر سکتے ہو on which it operates implies this operation on any function of x on which it operates since del f x is again a function ٹھیک ہے f of x جو ہے کیونکہ یہ بھی function ہے یہ بھی function ہے ان کا difference جو ہے وہ بھی ہمیشہ function ہوتا ہے so del f of x is a function of x it can be operated on by the operator delta ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ پھر دوبارہ سی operator کیونکہ یہ function بھی یہ بھی function ہے یہ بھی function ہے اس پہ ہم ایک operator دوبارہ سی apply کر سکتے ہیں so they giving del of del f of x کہ اس function پہ ہم operator apply کر رہے ہیں del of del of f of x is equal to obviously یہ آپ دیکھئے کہ یہ کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں del f of x plus h minus f of x کیونکہ میں نے دونوں side پہ operator apply کر دیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا operator ہے linear operator ہے ہم اس کو click سکتے ہیں this is equal to f of x plus h minus del f of x ٹھیک ہے اب میں اس definition پہ جاتی ہوں یہ definition کیا ہے del of f x is equal to f x plus h ایک آپ نے h add کیا minus وہ ہی function آگیا تو کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا f x plus h تو میرا original function ہے plus h ہو جائے گا minus f x plus h یہ میرے پاس جو ہے یہ سارے کا سارہ اس کے ساتھ میرے پاس یہ اتنی چیز جو ہے وہ آگئی ہے ٹھیک ہے minus میں اس کو ایسے کرتی ہوں بریکٹ میں لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے minus اب جو del f x ہے یہاں دیکھئے اس کی definition میں دوبارہ لکھتی ہوں f x plus h minus f x ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لی اب اس کو میں کمبائن کروں تو f x plus کیا ہو جائے گا f x plus 2 h یہ ہو گیا minus f of x plus h minus f x plus h تو یہ two times f x plus h ہو گیا اور minus plus sign ہو جائے گا and that will be equal to f x so جب میں نے اس پہ ایک اور operator apply کیا تو یہ میرے پاس جو ہے del of f x f x plus 2 h minus 2 f x plus f x آگیا اور del سکیئر بھی لکھی جا سکتے ہیں so میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے کہ del square of f x equal to یہ آگیا so جب del operator apply کیا to del square of f x ہو گیا this is equal to del of f x plus h minus del of x ٹھیک یہ پہ ہم نے اس کو چیز کو کیا اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا گیا del square f x equal to f x plus 2 h minus f x plus h minus f x plus h minus f x تو جب ان کو ہم نے combine کیا تو ہمارے پاس آگیا x plus 2 h minus 2 f x plus f x the function del square f x is called the second forward first forward difference کہا تھا f x with respect to h اب جب یہ square ہو گیا تو ہم نے کہا کہ this is called the second forward difference of f x with respect to h third جو ہے fourth fifth سارے جو بھی higher order ہیں وہ ہم اسی طریقے سے find out کر سکتے ہیں are similarly obtained کہ آپ کے پاس اس کو دوبارہ سے ڈیل آپ ریٹر اپلائی کریں تو یہ ڈیل آپ ریٹر جو ہے یہ پلائی ہوگا تو اس کے بعد اس پہ اپلائی ہو جائے گا تو جب اس پہ اپلائی ہوگا تو یہ ہوگا f x 3 h minus f x plus 2 h پھر جب اس پہ اپلائی ہوگا تو f x plus depressions are ڈیل of f x جو ہے میں پہلی first forward difference جو ہے وہ میں لکھ سے جب second forward difference ہے تو square میں آپ کے پاس آگیا so this is equal to f x i plus 2 h minus 2 times f x i plus h plus f x i ٹھیک ہے پھر جب اس کا میں کیوب لوں گی تو میں اس پہ اپلائی کروں گی اپلائی کرنے کے بعد ان کی values چینج ہو جائیں گی اور اس کے بعد میں اس کو جب اکٹھا کروں گی فور اگزامپل دیکھیں یہاں پہ ہم یہ اگر کر کے دیکھ بھی لیں تو کیا ہوگا this will be equal to del f x i plus 2 h ٹھیک ہے minus میں اس کو سارے کو del operator لے کے آپ سارے کو کر سکتے جب open کریں گے تو کیا ہوگا 2 del f of x i plus h plus del f of x i ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں دیکھئے میں اگر اس کو میں دیکھوں اور میں original جو ہے definition دیکھوں تو کیا ہے میں اس میں ایک h add کر رہی ہوں so it will be equal to f x i plus 2 h plus h minus خود ہے this یہ ہو گیا minus 2 times جب اس پہ operator apply ہو گا تو یہ ہو جائے گا f x i plus h plus h minus f x i plus h ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور پھر اس پہ ہے تو یہ کیا آج گا f x i plus h minus f x i ٹھیک کہ یہ ہو گیا اب ان سب کو میں open کرتی ہوں تو میرے پاس آجاتا f x i plus 2 h plus h 3 h minus f x i plus 2 h h اور f x i اور h plus h 2 h ہو گیا ٹھیک ہے اور باقی ہمارے پاس نہیں ہے یہ minus f x i plus 2 h اور minus 2 f x i plus 2 h تو یہ ہو جائے گا minus 3 f x i plus 2 h ٹھیک ہے میں نے یہ بھی لکھ لیا میں نے اس کو بھی لکھ لیا میں اس کو بھی لکھ لیا اب minus اور minus plus ہو جائے گا 2 جو ہے f x i plus h ہے اور plus جو ہے وہ f x i plus h ہے so یہ یہ آجائے گا 3 f x i plus h ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ minus ہو گیا f x i so میرے پاس کیا آیا میرے پاس یہ آپ دیکھئے کہ third جو ہے forward difference جو ہے وہ x i equal جو آتا ہے 3 x i plus 3 h minus 3 x i plus 2 h plus 3 x i plus h گئی so یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے final form کو لکھا ہے minus 3 f x i plus 2 h plus 3 f x i plus h minus f x i پھر اس کے بعد آپ کے پاس fourth جو ہے وہ اگر fourth کی بات دیکھیں تو اس ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اس پہ operator apply کرتے ہیں یہی رہے گا یہاں پہ 3 x plus 2 h تو اس کو جب ہم add کریں گے تو plus h add کریں گے تو 3 h یہ آجائے گا 3 h یہاں بھی ہے یہ ہو جائے گا minus 3 minus 1 ہو جائے گا اور minus 3 minus 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور minus پھر minus اندر بھی ہوگا f of x i plus h یہ ہو گیا پھر اس کو جب add کریں گے پھر یہ اس کو بھی open کریں گے تو یہ سارا کا سارا ملا کے ہمارے پاس fourth جو ہے وہ آجاتا ہے f of x i plus 4 h minus 4 times f of x i plus 3 h plus 6 times f of x i plus 2 h minus 4 times f of x i plus h plus یہاں دیکھئے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا جرنلائز کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ 3 تھا یہ پہ 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 3 ہے 3 h یہ 2 تھا یہ 2 h ہے یہ 1 تھا تو اس کی coefficient میں 1 ہے h کا coefficient پھر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس 2 ہے تو یہ 1 minus کے ساتھ ہو گیا یہ 2 یہ پہ آپ کے پاس آگیا اور یہاں پہ اس سے 1 less ہو گیا so h minus h اگر یہ پہ کریں تو یہ h ہو جاتا ہے اب 3 ہے تو یہ 3 ہے یہ 3 ہے یہ پہ 1 h کم ہو گیا اور again 3 ہے اور یہ h ہو گیا اور اس کے بعد یہ یہ پہ h ختم ہو گیا so ہم اس پاور سے start کرتے ہیں اور آخر میں سب میں دیکھئے کہ آپ کے پاس f x آئی f x f x x ایک چیز اور جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ difference آپ کا minus ہے جب آپ آپ کے پاس alternate plus minus آرہ ہے پہلی term آپ کی positive ہے اس کے بعد minus آتا ہے پھر positive پھر minus پھر positive تو اس طرح سے جو ہے نا پس minus کے ساتھ آپ کے پاس اور پھر یہاں بھی دیکھ لی جئے فرس میں آپ کے پاس دو ٹرم سیں سیکنڈ میں آپ کے پاس four terms ہیں اور اسی طرح سے جو اگر ہم four پہ جائیں تو ہم دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کو یہ کلکولیٹ کرنا بتایا تھا تو four میں جائیں تو آپ کے پاس five terms ہیں ٹھیک ہے اور پہلا coefficient وہ ہی ہے جو four ہے دوسرا coefficient اس کا جو ہے فنکشن کا coefficient یہ four ہے ایک ایچ کم ہو گیا اس کا coefficient جو ہے وہ six ہے اور اس کا again four ہے پھر یہ positive ہے negative positive negative positive so جب آپ کے پاس power جو ہے وہ even number ہے تو آپ کے پاس terms جو ہیں اور آپ کے پاس second term اور آپ کے پاس second last term جو ہے وہ دونوں کا coefficient سیم ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے central point جو ہے وہ positive کے ساتھ ہے اور اس دیفرنٹ فرام دیز کو فیشن ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے کلکولیٹ کر کے یا کس طرح سے ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو ہوگا پہلا تو ہوگا ایف ایک سائی پلس این ایچ ٹھیک ہے فور کی بجائے این ہو گیا پھر مائنس سائن کیونکہ آپ ساروں میں دیکھئے کہ سیکن ٹرم جو ہے وہ مائنس سائن ہے اور فور یہ پہ ہے تو یہ فور این کی جگہ ہوا گیا اور اب کیا ہے ایف اور پھر کیا ہے دوسرا پھر نیکس ٹرم جو ہے پوزٹیو ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فور تھا ٹھیک ہے آپ کے پاس این جو ہے اس کی ویلیو تھی فور تھی اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو ٹرم ہے یہ آپ کے پاس سکس آتی ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو این فور ہے اور این مائنس ون کریں تو تری ہے اور اس کو اگر ڈیوائیڈ کر دیں ٹو کے ساتھ اور ٹو اور ون ٹھیک ہے تو ہم یہ ایک فیکٹر بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ساتھ کینسل ہوتا ہے اور آپ کے پاس سکس ویلیو آتی ہے سو آپ نے یہاں سے این این مائنس ون اور ڈیوائیڈ بائی ٹو فیکٹوریل ٹھیک ہے ہم نے یہ ہم این سے شروع کر رہے ہیں اور جو دینامی نیٹر ہے وہ اس کے نیچے اگر میں ڈال نا چاہتی تو میں یہاں سے اس کو جس رائیٹ کر سکتی ٹو فیکٹوریل ہو گیا اور آپ کے پاس یہ فنکشن ف ایک سائی پلس این مائنس تو دو یونٹس سے لیس ہو گیا سو دس ملٹیپلائی بائی ایج پھر آپ کے پاس پھر نیکس جو ہے وہ مائنس ٹرم ہے اور یہ آپ کے پاس این ہو گیا اور اگر آپ کے پاس اب کتنی ٹرم سہیں 1 2 3 so ڈیوائی دیوائی دیوائی بائی 3 فیکٹوریل اور فنکشن کیا آگیا f ای پلس n مائنس 3 ایج ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح سے اگر آپ چلتے چلے جائیں تو کیا ہوگا آپ کی این ایس ٹرم کیا ہوگی کیونکہ آلٹرنیٹ ہے مائنس ہے پھر پلس ہے پھر مائنس ہے پھر پلس ہے تو یہ مائنس 1 ریس تو پار n تو آپ کے پاس جب اور جو پہلی ٹرم ہے وہ ہمیشہ پوزٹیو آئے گی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس دوسری ٹرم ہے وہ مائنس آئے گی تو اگر آپ پوزٹیو آئے گی اور اسی طرح سے چلتے جائیں مائنس 1 اور پھر f x آئی ٹھیک ہے کیونکہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں تو اگر میں ٹرم کو چلاتی رہوں تو آپ کے پاس کیا ہے آپ آگے چلیں گے آپ کے پاس یہاں سے دیکھئے آپ کے پاس کیسے ٹرم آ رہی ہیں اگر میں دیکھوں تو میرے پاس آتی ہے پہلی ٹرم آتی ہے f x i plus n h ٹھیک ہے دوسری ٹرم میرے پاس اس میں کون سی آتی ہے f x i plus n minus 1 h ٹھیک ہے تیسری ٹرم i f x i plus n minus 2 h اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیں تو یہ کوئی term آئے گی kth term ہو گی n minus k h اور اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیں تو یہ آ جائے گا f x i plus n minus n minus 1 ٹھیک ہے h یا پہلے چلیں 2 کر لیں n minus 2 کیونکہ یہ دیکھیں یہ یہ نمبر آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ n جو ہے وہ آپ کا کرتے جا رہے تو n minus 2 یہ پہ n 1 تھا 2 تھا یہ k اس سے بڑھا ہو گیا n minus 2 اور بڑھا ہو گیا اور یہ term آئی اور then اس کے بڑھا کہ صرف n ایک دفعہ پیر ہو رہا ہے product ہیں ایک دو تین term آپس میں multiply ہو رہے ہیں divided by 3 factorial ہے اس کو یہ n 3 اور اس کے نیچے کوئی یہاں پہ divide کا سائن نہیں ہوتا this is equal to f x i plus n minus 3 دیکھ n minus 3 یہاں پہ n minus 2 ہے یہ زیادہ آسان ہے n minus 1 ہے یہاں طرح سے ہم چلتے جائیں تو ہمارے پاس جو last term آتی ہے minus 1 raise to the power n اور n over k یہ k term ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ k term ہے اور sorry یہ جو ہے یہاں پہ بھی اس کو k ہونا چاہیے تھا یہاں پہ بھی اس کو k ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی positive negative ہے وہ آپ کے پاس وہ آنا چاہیے n k اور یہ آپ کے پاس jo ہے وہ x i n minus k ہو گیا اور پھر اس طرح سے آپ add کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اور جو last term آئے گی وہ آپ کے پاس minus 1 raise to the power n f x آئے جائے جیسے ہمارے پاس پہلی term تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس اور اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو last term ہے وہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے اس کو لکھ سکتے ہیں where n over k is equal to n n minus 1 n minus 2 n minus k plus 1 k minus 1 تک ٹھیک ہے k minus 1 تک term سین so n minus جب bracket کھول hi to k plus 1 ho گیا this whole thing divided by k factorial this is familiar symbol used for the binomial coefficients se aapne pada ho aapne aapne pithle lectures mein calculus mein yi binomial coeficient se a pade hoen hain so this is the binomial coefficient jis ko hum use karke in equations ko hum simplify kar sakte so this is the nth forward difference formula if we have a table of function values a difference table can be formed thik hai humare paas agar function x or corresponding f values data points hain to hum bade araam se difference table bana sakte hain ap dekhi hain pe to nade joh dek rey de us mein itna asan nazan nai hata leki dekhi ka ke table banayenge to kis qadar asan is se humus ko bana sakte hai us mein kya hai ke humare paas data points x x naught, x1, x2, x3, x4 given hai thik hai to hum kis tarah se forward difference table calculate kar sakte hai ke hain kya pata hai ke humane joh abhi definition liekhi thi woh ye kya thi ke f of x f of x i f of x for koi bhi i hai thik hai that is f of x i plus h minus f of x i thik hai abh agar mein i ko le lo ho kya chiz lo not le lo thi ke yaha meri pas x not x one x two x three x four hai to i ko a zero le leti ho ya not le leti ho kya ho jayega del of f of x not me is co is tera lik leti ho this is equal to f of x not plus h minus f of x not abh increment joh joh increment huwa to next meri paas point a gaya so this will be equal to f of x one minus f of x not thik so meri paas joh forward difference joh first forward difference at x equal to x not kya a gaya so yaha pere aap kya paas data points x not x one x two x three x four f x not f x one f x two f x three f x four to jab f x one minus f x not karengye to humare paas joh first forward difference at x equal to x not aega kya 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 f x one minus f x not kya f one minus f not man nai lik kya simplify kya jayz kya x ki value lik tih kya 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 f x one f x i joh kya i lik 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 kya lik kya kya f one minus f not in dho ka difference liya to mire paas kya aya forward difference f x one pya gya or joh difference f two minus f one gya gya is i f x three or is ka difference longi to mire paas ye kya aega f of x two thik hai forward difference of f x two joh f del f two ho jayega this is f three minus f two or phir ye hai del f three equal to f four minus f three to yye mere past you have first difference you have here simple in data points ko minus kane se mire paas first difference a gya second difference calculate kane to aap ne dekha ke hem jab second ho ta hai us is pe operator apply kare ho te hai kai is pe operator jab apply kare 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 ghe to means ke us i tariqe se hem is me joh hai wo del f one minus del f not leengue so humare paas jo be values del square f not is equal to del f one minus del f not is 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 ka or is ka jab difference leengue to that will be del f two minus del f one or that will be equal to del square f one pher is ka is ka le li jiye to del f three minus del f two is equal to del square f two us ke ba ha a si term koji bhi nai hai so hem har paas del square f two ta ka kya chal chal em kar leet a kya pher may is me wapis ati ho batati kaya kya kya y pher joh hai kya 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 del square f ف1 مائنس ڈل سکیئر ف نوٹ لیا تو ہمارے پاس ڈل 3F0 آیا ڈل 3F0 ڈل سکیئر ف1 مائنس ڈل سکیئر ف نوٹ ہے پھر آپ کے پاس یہ دو ڈل سکیئر ف2 مائنس ڈل سکیئر ف1 جو ہے وہ ڈل کیو بے ف1 دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ آگیا اس سے آگیا آپ کے پاس ڈل کوئی نہیں بچی اور جب یہ دو ڈیفرنس ہیں تو یہ کیا ہے ڈل 3F0 ہے ڈل 3F1 ہے سو ڈل 3F1 مائنس ڈل 3F0 جو ہے وہ ڈل 4F0 آپ کو دے گی آپ یہاں دیکھئے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ یہاں آپ کے پاس تھے 5 ڈیٹا پوائنٹس ٹھیک ہے 5 ڈیٹا پوائنٹس ہے جب آپ نے فرسٹ ڈیفرنس کیا تو 1 2 3 4 ایک لیس ہو گیا نمبر اور آپ کے پاس جو فورڈ ڈیفرنس فور آئے اس کے بعد آپ نے جب دوبارہ سے اس پہ آپریٹر اپلائی کیا تو یہ فور سے 3 ہو گئے ایک اور دفعہ آپ نے اپلائی کیا تو 3 سے 2 ہو گئے اور فورت کیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ صرف ایک بچا اور اس سے آگے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا کیونکہ ایک ہے تو اس کا تو ڈیفرنس آپ مزید کس سے لیں گے سو ہمارے پاس اگر 5 ڈیٹا پوائنٹس ہیں تو آپ ڈیل فور تک جا سکتے ہیں وہاں تک کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہ یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ آپ کو فائنل ڈیفرنس میں ان میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا اور انہی کو ہم اسی کو ہم آگے فائنل ڈیفرنس میں کنورٹ بھی کریں گے فلحال تو ہم سمپل جو ہے فورڈ ڈیفرنس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو ہے یہ آپریٹر اس طرح آگے اور آپ دیکھیں کہ ٹیبل بھی آپ کے پاس اتنا اچھا بنا زبردست بن رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ناٹ کیا تو یہ سارا جو لاسٹ والا ٹام ہے وہ بھی آپ کی ایکس ایف ایف ڈیل فور ایٹ ایف ایف ایٹ ایکس ناٹ ایف ناٹ پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کا ٹیبل جو ہے وہ اس طرح سے چلتا جائے گا اور یہ ایک دیکھا جائے تو یہ آپ کی اپر ٹرائنگلر فارم بن جاتی ہے سو اگر اس کو دیکھیں تو اب چلیں ہم اس کو ایک اگزامپل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے کنسیدر دیٹا پوائنٹس وان ایکس ناٹ کی ویلیو ہے وان اور ایف ناٹ کی ویلیو ہے فائیو ایکس وان ہے وان پوائنٹ فائیو ایف وان ہے ٹو پائنٹ فائیو اسی طرح سے ایکس ٹو ہے ایکس ایکس وان ہے ایکس ایکس سے ٹو ہے ٹو ہے ٹو ہے ایکس اسی طرح سے ایکس فور ہے 7 اور F4 جو ہے وہ آپ کی ویلیو 3 ہے تو ڈیفرنس ٹیبل جو ہے وہ آپ اس طریقے سے فرمولیٹ کریں گے کہ پہلے تو آپ لکھئے آپ کے پاس جو ہے فنکشن کی کیا ویلیو ہیں فنکشن ہے F of X 0 جو ہے وہ 5 ہے F of X 1 جو ہے وہ 2.5 ہے ٹھیک ہے یہ F of X 2 جو ہے وہ آپ کے پاس 4 ہے F of X 3 جو ہے وہ 1.5 ہے اور اسی طرح سے آپ کے پاس X 4 جو ہے F of X 4 جو ہے وہ 30 is equal to 3 ٹھیک ہے تو پہلا جو فائنل ڈیفرنس ہمیں فائنڈ آٹ کرنا ہے وہ آپ کے پاس ڈیل F of X 0 ہوگا ٹھیک ہے دوسرا جو ہوگا ڈیل F of X 1 ہوگا فورڈ آپ کر رہے ہیں ڈیل F of X 2 ہوگا ڈیل F of X 3 اور ڈیل F of X 4 ٹھیک ہے اور اس کا کیوں کہ فورڈ نہیں ہے فائنڈ نہیں ہے سو ہم یہاں پہ ہمارا ڈیل F of X 4 نہیں ہوگا سو اب یہاں ڈیفرنس آپ دیکھئے تو 2.5 minus 5 آپ کے پاس 2.5 آ جاتا ہے یہاں دیکھئے تو یہ آپ کے پاس 4 minus 2.5 1.5 آ جائے گا یہاں پہ 1.5 minus 4 minus 2.5 آ گیا اور last جو ہے وہ 3 minus 1.5 that is equal to sorry minus sign نہیں ہوگا that is 1.5 یہاں پہ یہ minus sign نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم second جو ہے وہ اس کا difference second forward difference calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس f of X 1 minus del of X 0 ہوگا پھر اس کے بعد del F2 minus del F1 جو ہے وہ آپ کے پاس del square F1 ملے گا اسی طرح سے del F3 minus del F2 جو ہے وہ del square F2 آپ کو ملے گا اور اس سے آگے کیونکہ آپ کے پاس data نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا اور یہاں سے یہاں سے difference آپ لیجئے تو 1.5 minus minus 2.5 جو ہے وہ آپ کو 4 ملتا ہے اسی طرح سے minus 2.5 اور minus 1.5 minus 4 ملے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس minus 1.5 minus 2.5 تو یہاں پہ جو ہے یہ minus minus plus ہو جاتا ہے سو یہ آپ کے پاس کیا ہے 1 کی value آ جاتی ہے سو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ والا sign یہ plus ہے یہاں پہ آپ کے پاس آگیا اب یہ terms جو ہیں آپ کے پاس second difference آگیا تو یہاں سے ہم third difference calculate کر سکتے ہیں کہ del square f1 minus del square f0 آپ کو del square cube f0 دے گا اسی طرح del square f2 minus del square f1 آپ کو del cube f1 دے گا اور آگے آپ کے پاس data نہیں ہے تو آپ کے پاس minus یہاں سے minus 4 minus 4 minus data جائے گا اور minus 1 minus 4 ہے تو یہ آپ کے پاس 5 آگے گا اور fourth جو ہے آپ کے پاس اس میں difference calculate کرنا ہے تو آپ کے پاس del 3 f1 minus del 3 f0 ہو گا تو that will be del 4 f0 یہاں پہ بھی کچھ تھوڑی سبسکریٹ کی کلتی ہاں یہاں پہ یہ آگیا so difference کے 5 minus minus 1 تو یہ آپ کے پاس 13 value آجائے گی so آپ کے پاس calculation اس طرح سے آپ کے پاس table calculate ہو گا so ہم اس میں جو difference ہے وہ اتنی آسانی سے بجائے اس کے کہ ہم تمام formulas کو use کریں ہم بڑے آرام سے table بناتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے ساری values کو calculate کر سکتے سو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ forward difference formulas کس طرح سے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آگے چلیں گے یا بھی فیلحال ہم definitions پہ ہیں ان کے table کیسے ہم calculate کر سکتے ہیں پھر ہم آگے بتائیں گے کہ ان کو implement کیسے کرنا ہے ان کو لیکچر کافی ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کیجئے تاک آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طرح سے آپ نی difference table بنانے ہیں تو یہاں تک ہم آج کمپلیٹ کرتے ہیں تو خدا حافظ انشاءاللہ ہم اس سے آگے اگلے لیکچر میں چلیں گے ہم ہم